ابھی حکومت کو بنیفیش صرف ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا ہے جمع جمع آر دن نہیں ہو گئے ابھی جو ہم نے سرکار بنائی چھے میمبروں پر مشتمل ہے انکلولک چیف منیسر صاحب جمہور ڈیویجن کو برابر ریپرزنٹیشن دے دی گئی ففٹی پرسنٹ تین منتری ادھر سے لائے گئے اور تین منتری کشمیر صوبے سے لائے گئے تو اب کہاں پر جمہور ڈیویجن کے ساتھ مطلب نیشنل کانفرنس نے کوئی دوسرا سلوک کیا ہے برابر کے ریپرزنٹیشن دی ہیں حالانکہ یہ جان کر بھی کہ کشمیر صوبے سے ہمیں بہت زیادہ نمائنگی ملی ہے اندہ فارم آف ایم ایل ایر بنیس بج جمہور کے لیکن پھر بھی ہم نے برابر کا حصہ ان کو دے دیا ڈیپٹی چیف منیسر جمہور کا آگیا تو لہٰذا ان کا یہ جو کہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل صحیح بات نہیں ہے سٹیٹ ہود کے بارے میں ہم نے جو مینیفیسٹو دیا تھا ہماری پارٹی نے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہماری سرکار بنے گی تو پہلے دن جو ہم بزنس ٹرانزک کریں گے تو اس میں سٹیٹ ہود کی باہلی کے لیے ریزولیشن پاس ہوگی جب ہماری سرکار بن گئی ہماری حکومت نے حلب اٹھایا تو ہمارے چیف منیسر جناب عمرو اللہ صاحب نے اس کے بارے میں بعض اپنا کیابنٹ سے یہ ریزولیشن پاس کروائی اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ ریزولیشن پرائی منسر صاحب کے سامنے بھی رکھی ہوم منسٹر کے سامنے بھی رکھی اور جو دلی سرکار میں اہم اہم وزیر ہیں ان کے سامنے وہ رکھی اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اس ریزولیشن کو کم امپلیمنٹ کریں گے کتنی جلدی کریں گے لیکن جہاں تک لگتا ہے گورنمنٹ آپ انڈیا بھی اس میں ہم دردارہ گور کر رہی ہے جو ہمیں ان کی بارڈی لینگویج سے پتا چلا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جلد جلد یہ بحال ہوگا اس میں سکینہ جی نے یہ جو سٹیک ہولڈر سے ان کے ساتھ میٹنگ لی اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی میٹنگ لی لوگوں کی بھی بات سنی اب یہ معاملہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے میں سمجھتا ہوں سکینہ جی جو ہے کافی انٹیلیجنٹ منسٹر بھی ہے لوگوں سے آئی ہوئے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ بچوں کے کیا مشکلات ہیں کیا پیریشن یہ ہیں اور ان کو ایگزامنیشن کے لیے تحریک کے لیے کتنا ٹائم دیا جانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سرکار یہ فیصہ لے لے گی اور جو سرکار فیصہ لے گی بچوں کے حتمے ہوگا دیکھیں ہمارے جو سائیسی مخالفین ہیں وہ تو بہت ہی اتاولے ہو گئے اس بارے میں حالانکہ پیچھلے چودہ پندرہ سال انہوں نے حکومت کے بہت ہی مزے اٹھائے تو ابھی ہماری سرکار کو جمع جمع آردم بھی نہیں ہوئے ہم نے اپنے الیکشن منفیسٹوں میں کہا ہے کہ جو ہی ہماری سرکار بنے گی اسمبلی بنے گی اور ہماری اسمبلی کی جو بزنس ہوگی پہلے ہی دن اس بزنس میں ہم یہ لائیں گے کہ تین سو ستھر بھی بحال ہونا چاہے اور پینتیس اے بھی بحال ہونا چاہے اب اسمبلی کو کنوی ابھی تو اسمبلی کانسچوٹ ہو گئی ابھی پروڈوٹیم سپیکر نے میمبران کو حلب دیا اور اب لیگلی کانسچوٹ بھی ہو گئی ہے اب جو ہی اسمبلی کا سیشن لگے گا تو آپ خود دیکھیں گے ہماری سرکار کی ہماری پارٹی کی نیت کیا ہے ہم نے جو کہا انشاءاللہ ایمپلیمنٹ کریں گے اسٹیٹ فوٹ کے بارے میں کہا تھا ہم نے وہ فیصلہ لیا ہماری کیابنٹے اب سینٹرل گورنمنٹ کے پاس وہ ایمپلیمنٹیشن کے لیے اسی طرح جو تین سو ستھر کے بارے میں اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا تمام لوگوں کو جب اسمبلی کا سیشن لگے پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی یا ہماری سرکار جو کس تیجی کیسے اس شیج کے طرف آگے مڑی گئے